حضرتِ مولا علی مشکل کشا حاجت روا سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوشت گزار کروں گا اس نیت سے کہ اللہ تعالی ان کے برست وفیض و برکات انوار و تجلیہ سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے حضرتِ علمہ محب الدین تبری رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرتِ مولا علی کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ بزار تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک رورت زاروں کتار رو رہی ہے آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میرے مالک نے مجھے بیجا تھا کہ خجورے لے کر آؤ میں نے دکاندار کو درہم دیئے ایک خجورے خریدی لیکن میرے مالک کو وہ خجورے پسند نہیں آئی اب جب پسند نہیں آئی میں اسے دکاندار کو کہتی ہوں واپس کر وہ واپس نہیں کرتا تو اب مالک بھی نہیں لے گا وہ بھی واپس نہیں کرتا میں کروں تو کیا نہ کروں تو کہتے ہیں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں تیری سفارش کرتا ہوں آپ اس دکاندار کے پاس گئے اسے پتہ نہیں تھا یہ مولا کائنات ہیں سادہ سی طبیعت تھی آپ جب واپس کے پاس گئے نا تو اسے جا کر کہا کہ یہ خجورے ہیں واپس کر دے اس کو درہم واپس دے دے اس نے کہا نہیں دیتا آپ نے کہا دے دے اس نے گصے کے ساتھ مولا کائنات کو دکا دیا جب دکا دیا نا تو حباب جمع ہو گئے انہوں نے کہا جانتا ہے کس کو دکا دے رہا ہے کہا نہیں میں نہیں جانتا کہا یہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی کی ذات ہیں یہ مولا کائنات ہیں جب اس نے یہ سنا نا تو تھر تھر کانپنے لگا اور فٹھا فٹ گیا سب سے پہلے عورت کو خجورے واپس لی اور اس کو درہم دیئے دینے کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا آ کر کہتا ہے مجھے غلطی ہو گئی ہے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے آپ نے کہا کہ جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ یہ بات کان کھول کر سن لے آپ نے فرمایا لوگوں کے حقوق پورے کرنا شروع کر دو مولا علی تم سے راضی ہو جائے لوگوں کے حقوق پورے کرنا شروع کر دو مولا کی ذات تم سے راضی ہو جائے گی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جمعہ المبارک میں بھی میں نے ارز کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام نے اشیاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال حضرت سیدنا صدیقہ اکبر سے بھی کیا آپ اپنے بابا کو کہتی ہیں اے میرے بابا جان آپ کو جب بھی دیکھا ہے مولا علی کو بس ٹٹکی لگا کر بس دیکھتے رہتے ہیں جہاں جہاں مولا علی جاتے ہیں وہاں وہاں دیکھتے رہتے ہیں تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ہیں میری بیٹی میں نے سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام سے سنا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اب اب اسی وقار اگر حضرت سیدنا صدیق کے اکبر جیسے بڑے جیسے صحابی اگر مولا علی کو دیکھتے رہے تو اندازہ لگاؤ دوسرے صحابہ کیسے دیکھتے رہوں گے صحابہ اکرام علیہ وردوان کی عبادت ہی مولا علی کے چہرے کو دیکھنا تھا اس کی ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں غزوہ بنی نظیر میں حضرت مولا علی کی ذات نظر نہ آئی تو صحابہ آقا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں آذر ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مولا علیہ نظر نہیں آ رہے آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تو آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابھی آ جائیں گے آقا علیہ الصلاة والسلام کو علم تھا غیب کا علم جانتے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر گزری تو مولا کائنات تشریف علائے آپ کے ہاتھ میں سر تھا آپ نے سر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹا ہوا سر پٹھا خمکے مارا مارنے کے بعد آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے کہا خبیز کی گردن اڑا لائے ہوں کہا کیا کیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور تیر آپ کے خیمے کی طرف کر کے اس نے چلایا جب میں نے یہ دیکھا تو میں پہنچ گیا میں نے کہا اوہ خبیزہ ٹھہر جا میرے سرکار کے خمے کی طرف تیر چلاتا ہے میں نے تلوار اٹھائی اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا تو اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لے آئے ہو اب اب اسی وقعر یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضاء کی بات سنا رہا ہوں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرما حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے ذات کی قسم جو دانے کو پھارتی یعنی زمین سے نکالتی ہے اور اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا بے شک آقا علیہ الصلاة والسلام کا مجھ سے وعدہ ہے یعنی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جب یہ بات حضرت مولا کائنات نے سنائی تو کہتے ہیں صحابہ اکرام کا یہ وطیرہ بن گیا تھا کہ اگر کسی منافق کی پہچان کرنا ہوتی تو حضرت مولا علی کا تذکرہ شروع کر دیتے اگر اس کے چہرے بگڑ جاتا تو سمجھ جاتے ہیں یہ منافق ہے اگر کھل جاتا تو سمجھ جاتے ہیں بندہی مومن ہے تو اس وجہ سے وہ پہچان کا ذریعہ بن گیا اب اب اسی وقار سرکار دو جہاں پر حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم حضرت ابو محمد عبداللہ محتدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ اسے پیاس نہیں لگتی یہ کبھی پیاسا نہیں ہوا یہ شخص تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے جاز جا کر ملا کہ یہ تجھے سعادت کیسے ملی کہ تجھے کبھی پیاس نہیں لگی اس نے کہا آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہا ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولے کائنات بھی ہیں اور تینوں صحابہ بھی ہیں ایک حوض کے کنارے پر چاروں کے چاروں کھڑے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے تینوں کے ساتھ محبت نہیں تھی تو مولے کائنات کے ساتھ محبت تھی میں سیدھا گیا میں نے کہا تینوں کو تو میں پوچھوں گا نہیں مولے کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہوں ان سے جا کر کہتا ہوں مجھے جام پلائیں مجھے یہ پانی پلائیں کہتے ہیں جب مولے کائنات کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے رخ بدل لیا رخ پھیڑ لیا جب رخ پھیڑا تو میں نے دوسری طرح دیکھا تو سرکار دو جہاں بھی جلوہ گر تھے میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہوں پانی پینے کے لیے لیکن انہوں نے رخ پھیڑ لیا ہے تو کہتے ہیں سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی رخ پھیڑ لیا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تینوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے جو ابو بکر کا نہیں جو عمر کا نہیں جو عثمال کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سرکار کے لبوں سے سنی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے بعد آپ کی بارگاہ میں اہد کرتا ہوں جیسی محبت علی سے کرتا ہوں ویسی محبتینوں سے کروں گا تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے رخ موڑا کہا تُو نے جب وعدہ کر لیا ہے آہ ادھر قریب آہ تجھے میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاتا ہوں کہتے ہیں سرکار دو جہاں نے اپنے ہاتھوں سے جام پلایا کہتے ہیں وہ رات گزری دن ہوا جب میں جاگا اور میں نے اپنے عقائد کی عقیدے کی اصلاح کی اور ہر صحابی کی محبت کو اپنے دل میں شامل کیا وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے آج تک کبھی سرکار کے ہاتھوں سے جام پینے کی وجہ سے کبھی پیاسا نہیں ہوا لیکن ابابل زباکار سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہر صحابی کا وفادار ہو وہ علی کا وفادار ہے جو کسی صحابی کے ساتھ بغز رکھے عداوت رکھے دشمنی رکھے وہ علی کا ہو سکتا نہیں علی کا وہی محبت ہے جو تمام صحابہ سے محبت کرنے والا ہے آقا علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے مولا کائنات سے سوال ہوا کہ آپ کو سرکار سے کتنی محبت ہے تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم آقا علیہ السلام ہمارے مال ہماری اولاد ہمارے باپ ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت تھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر ہمیں آقا زیادہ محبوب ہیں آقا علیہ السلام زیادہ پیارے ہیں آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے انشاءت فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی قویہ کہ مولا علی کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی سے بغزر رکھا اس نے مجھ سے بغزر رکھا اور جس نے مجھ سے بغزر رکھنا اس نے اور جس نے علی سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا پھر ایک اور جملے میں ارشاد فرمایا کہا جس نے مجھ سے بغز رکھا اس نے اللہ سے بغز رکھا گویا کہ دوسرے معنوں میں سرکار یہ کہہ رہے ہیں مولا علی کا دل میں جس میں بغز آ جائے وہ اللہ کا باگی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کا دوست محب وہی ہے جو مولا کا اناس سے محبت رکھنے والا ہے پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے کہا کہ من سبب علین فقط سببنی جس نے علی کو برا کہا تحقیق جو اس نے مجھے برا کہا یعنی مولے کائنات کو برا کہنے والا حقیقی معنوں میں سرکار کا دشمن ہے وہ سرکار کا باگی ہے وہ سرکار کا کچھ نہیں لگتا سرکار کا وہی اچھا اور محبت کرنے والا ہے جو مولے کائنات سے محبت کرنے والا ہے اور مولے کائنات اسے محبت کرنے والا وہی ہے جو ہر صحابی سے محبت کرنے والا ہے اور یہ پیمان نے آبابسی وقت گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے جو نعلین مبارکہ پہنی آقا علیہ السلام کی وہ نعلین مبارکہ کے ساتھ جو خاک لگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس خاک کی بھی قسم اٹھائی ہے اس خاک کی قسم اٹھائی اور جس علی کو سرکار دو جہان سم نے بٹھا کر کہا ہو آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ خود ارشاد فرمائے آقا علیہ السلام نے فرمائے لحم کا لحمی جسم کا جسمی آباب سی وقت تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا جسم میرا جسم ہے جس علی کو سم نے بٹھا کر آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہو علی یم منی وانا ملہو علی ہمارا ہے ہم علی کے ہیں اندازہ لگاؤں اس مولا کائنات کس وقتوں کا عالم پھر کیا ہوگا اس وجہ سے نعرہِ حیدری اور ایک نعرہ ہم بھی لگانا چاہتے ہیں میں کہوں گا شدیق کا پیارہ آپ کہیں گے علی علی صدیق کا پیارہ فاروق کا پیارہ عثمان کا پیارہ حسنیل کا پیارہ سیدہ کا پیارہ ہر نبی کا پیارہ ہر ولی کا پیارہ بلکہ اللہ کا بھی پیارہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اور اب اب اسی وقت آرہا آخری جملہ کہتا چلوں جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھے اور مولا علی کی محبت کا دعوے دار ہو وہ علی کی محبت کا چھوٹا دعوے دار ہے علی کی محبت کا سبچہ دعوے دار وہی ہی ہے جو اب اب اسی وقت آر مولای کا ایناس سنے کر حضرتِ امیر موہبیہ تک حضرتِ امیر موہبیہ سنے کر حضرتِ ابو سفیان تک اور حضرتِ امیر موہبیہ سنے کر حضرتِ ہندہ تک حضرتِ ہندہ سنے کر حضرتِ بہشی تک اور حضرتِ ابوبکر کی علی کییاں تک ہر صحابی کا محبت کرنے والا ہی مولا علی کی محبت کا دوے دار ہے اور جو کسی ایک کے تھا بھی بگز اور اداوت اور تشملی رکھے وہ علی کا کچھ لگتا نہیں علی سے پوچھو علی کا پیارہ وہی ہے جو صدیق کا بھی پیارہ ہے علی کا پیارہ وہی ہے جو فروغ کا بھی پیارہ ہے علی کا پیارہ وہی ہے جو عثمان کا بھی پیارہ ہے علی کا پیارہ وہی ہے جو ہر صحابی کا پیارہ ہے علی کا پیارہ وہ ہی ہے جو ہر ولی کا پیارہ ہے اور سنیو مبارکو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عقیدہ وطا فرمایا ہے ہم ہر صحابی کی بھی محبت رکھتے ہیں اور ہر اہلِ بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے بروزِ قیامت مولاِ کائنات سیدنا علی المرتضاء کے دامن میں ہم سب کا حشر فرمائے گفتگو ختم اب اب اسی وقار سیدنا مولاِ کائنات کی زیارت کرنا صحابہ نے عبادت کہا ہے کاش کہ ہمیں بھی مولاِ کائنات کی خواب میں زیارت ہو جائے ہمیں بھی یہ شرف نصیب ہو جائے کہ مولاِ کائنات خواب میں تشریف آگلا کر اور ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائے بلکہ یاد رکے مولاِ کائنات صرف دنیا میں نہیں قبر سے لے کر حشر تک کام آنے والے ہیں حضرتِ مولاِ کائنات اس وجہ سے ہمیں ہر صحابی کی محبت کے ساتھ مولاِ کائنات تو پھر مولاِ کائنات ہیں جو ہر مومن کے بھی مولا ہیں ہر مومن کے مولا ہیں اللہ رب العصد کی بارگاہے بے کس پناہ میں دعاگوں ہیں آج ان کی یومِ شہادت کا یہ مبارک دن ہے اللہ تعالیٰ ان کی اسمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے توسوسے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کو جہنم سے رہائی عطا فرمائے باخر دعوائیٰ ان الحمدللہ رب العالمین